ناظرین یہ بھی ایک اس مشاعرے کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ شعراء میں سامین اس طرح سے کھو گئے کہ بچے کھو گئے الفاظ پہ بپہ ہیں کہ کونجوں کی ڈار ہے ہے نظم ان کی کار غزل ریل کار ہے تنزو مزاہو شیر و عدد کا وقار ہے وہ شخص جس کا نام دلاور فگار ہے وہ شخص جس کا نام دلاور فگار ہے میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ صدر محترم مجتبہ حسین صاحب جنابِ کمپیر صاحب محترم انہاملک جعبیز صاحب اور معزز سامین میں بیٹھتا کوشش کرتا لیکن ائر کنڈیشن کے ہم لوگ عادی نہیں نئے شاعری کے عادی جو ہو رہی ہے بہرحال میں ارد کرتا ہوں آباز بیٹھ رہی ہے ورنہ میں ابھی پڑھتا نہیں میں ارد کرتا ہوں ہاں اپنے ترجمے بہت سنے ہوں گے انام بھائی کو سنا چکا ہوں پاکستانی شوہرہ کو غالب اردو کا ایک بڑا نام ہے اور اس نے بڑے مشکل مشکل شعر کہے آسان بھی کہے اس کی کوئی ایک جہت نہیں لیکن ایک شعر کا ترجمہ ایک صاحب نے جو کیا ہے اس سے اچھا ترجمہ آج تک تو میں نے سنا نہیں شعر یہ ہے کہ تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ سماشا نہ ہوا اب ترجمہ سن دنیے تھی خبر گرم انام بھائی بیادور ترجمہ سن دنگی اب اگلا اور مشکل ہے تھی خبر گرم کے غالب کے اولنگے پرزے بیادور 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 بھائی پرزے کا کیا ہوتا the news was heard that the whisper parts of Mr. Ghalib will fly we had also gone to witness but the show was not but the show we had also gone but the show was not now we have done we have also Pakistan and Hindustani we have to go to the United States but you go to Pakistan from the United States and Pakistan will go to the United States so this is a thing an English says that however the word brought you may roam you bear with you the heat of our time home so Gulsita that Gulsita Tariqin that Gulsita چھوڑ کر بھی دیکھ لیا بوئے گل ساتھ ساتھ چلتی ہے کہ Gulsita چھوڑ آپ کے پاکستان ساتھ ہے ہنٹ کرے گا کہ Gulsita چھوڑ کر بھی دیکھ لیا لاہور سے آجائی لاہور آپ کو نہیں چھوڑے گا کہ Gulsita چھوڑ کر بھی دیکھ لیا بوئے گل ساتھ ساتھ چلتی ہے گھر کے باہر بھی ہوتی ہے محسوس گھر کے اندر جو آگ جلتی ہے کیا آپ اخبار پڑھتے ہیں تو جل دستہ ہوگا گھر کے باہر بھر کے جارہ محسوس ہوتی ہے گھر کے باہر بھی ہوتی ہے محسوس گھر کے اندر جو آگ جلتی ہے پی آئی اے کے متعلق پہلے نظر پڑ گیا ہوں سن لیجئے چائے پانی مفت پلوا دیتا ہے پی آئی اے چائے پانی مفت پلوا دیتا ہے پی آئی اے اور کوئی چیز پینا ہے تو گھر پی آئی اے چائے پانی مفت پلوا دیتا ہے پی آئی اے اور کوئی چیز پینا ہے تو گھر پی آئی اے میاں محمد نواز شریف صاحب میری کرنٹ اپل پر شہریہ بارات میں قطعے لکھنا ہوں ایک قطع نواز شریف صاحب کی متعلق لوڈ شیرڈنگ بہت ہو رہا ہے کراچی میں نواز شریف صاحب کو بھی نے بخشا ٹی وی پر ایڈریس کرنے کو احتشریف لائے اور جیسے ہی کھڑے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم خطاب شروع کر رہے تھے وزیر آدم بجلی چلی گئی وہ کسی کو نبخشی لوڈ شیڈنگ کدھر آپ کے زمان سے نکلا کہ تھیدی بجلی جانڈی ہے ادھر بجلی آگئی بجلی آگئی کہ میاں صاحب کے ایک تقریر نے یہ کر دیا واضح کہ اردو ہی نہیں بجلی کو پنجابی بھی آتی ہے واضح کہ تیتی دنی جانتی ہے میاں صاحب کی ایک تقریر نے یہ کر دیا واضح کہ اردو ہی نہیں پنجابی سے آئی کہ اردو ہی نہیں بجلی کو پنجابی بھی آتی ہے اور صاحب ہمارے یہاں ایک بار بار اعلان ہو رہا ہے ٹی وی پر کہ ہمارے رینایت بھائی نے یہ قطع بھی کہا ہے کہ صرف دو بچے اچھے ہیں بچے دو ہوں تو اچھے ہیں بچہ فیمری پلاننگ کیجئے بچے دو دیجئے ایک صاحب کے رینایت بھائی نے بھی کہا میں نے بھی کہا کئی بار کہا ایک صاحب نے کہا یوں نہیں مانے گی حکومت یہ قوم نہیں مانے گی بچہ پیدا کیے جائے گی آپ پہ قانون بنا دیجئے کہ دو بچوں سے زیادہ جو بھی پیدا کرے اس باپ کو سزا ملنا چاہیے تو دو بچوں کے سے زیادہ پیدا کیا ہی نہ جائے قانون کہ اور دس سال میں اجازت دے دیجئے اگلا بچہ پیدا کرنی وقعہ ہونا چاہیے ایک بچے اور دوسرے بچے کے درمیان دس سال کا تو میں نے لکھا کہ دس برس میں ایک بچہ دس برس میں ایک بچہ کچھ خدا سے تو ڈریں کچھ خدا سے تو ڈریں یہ بتایا جائے اتنے سال تک ہم کیا کریں کچھ خدا سے تو ڈریں یہ بتایا جائے کوئی ہمارا پیشہ آئے کوئی کام ہے کچھ بتایا جائے اتنے سال تک ہم کیا کریں آپ کا بھی ہے سید آلہ کا بھی ہے یہ بتایا جائے اتنے سال تک ہم کیا کریں اور سن لیجئے صاحب ایک صاحب نے باوجود حکومت کی ہدایت کے آٹھ بچے پیدا کیے اور نمے بچے کا نام پوچھنے لگے ہم سے تو جب نمہ بیٹا ہوا پیدا تو والد نے کہا سوچتا ہوں نام نو مولود کا میں رکھوں کیا عابد الاسلام ہے ایک ساجد الاسلام ہے خالد الاسلام ہے ایک ساجد الاسلام ہے راشد الاسلام ہے ایک حامد الاسلام ہے واجد الاسلام ہے ایک واحد الاسلام ہے میں نے والد سے کہا اچھے ہیں یہ اسلامی نام کافی ہے جتنے تھے اچھے ہو گئے سارے تمام جزو الاسلام اسلام ہے جو شجرہ مطبوت کا خارج الاسلام رکھ دیں نام نو مولود پا راجد الاسلام خارج الاسلام رکھ دیں نام نو مولود پا گیارہ دسمبر جنگ نے خبر دی بلکہ فوٹو نیوز اکبار جنگ کبھی جسارت کبھی جنگ لکھتے ہی رہتے ہیں اور جنگ نے بڑی سنجیدہ خبر دی کہ وزیراعظم محمد نواز شریف صاحب بھائے ان کی نظر نہیں پڑھی پاتھا پڑ گئے خطاب کر گئے گیارہ دسمبر تھی برسی تھی بانی پاکستان کی قائد پاہ آزم کی اور جھنڈا الٹا لٹک رہا تھا بارہ بجے سے لٹکتا رہا ہے پھر کسی نے دیکھا کہ بھائی یہ جھنڈا تو الٹا لٹک رہا ہے پھر وہ سیدھا ہو گیا کہ مزار قائد آزم پہ پرچم الٹا لٹکایا مزار قائد آزم پہ پرچم الٹا لٹکایا یہ لغزش ان کی ہے جو ملک کو بدنام کرتی ہیں یہ لغزش ان کی ہے جو ملک کو بدنام کرتے ہیں ہماقت یہ کسی کی ہو ہمیں یہ فکرت ہے اب تو ہمیں گل